ہماری خودم یسو کی انچیر مقدس یحنہ کے مطابق اس کا بیس مواب گیارہ سے اٹھارہ آیا تک اس وقت مریم باہر قبر پر کھڑی روتی رہی اور روتی ہوئی جھکی اور قبر میں نظر کی اور جہاں یسو کی لاش رکھی گئی تھی اس نے دو فرشتوں کو سفید پرشاک پہنے ایک سرحانے اور ایک پائنیتی بیٹھے دیکھا جنہوں نے اسے کہا بی بی تو کیوں روتی ہے اس نے ان سے کہا اس لیے کہ وہ میرے خداون کو اٹھا لے گئے اور میں نہیں جانتی کہ انہوں نے اسے کہاں رکھا ہے یہ کہہ کر وہ مڑی آئی یسو کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسو ہے یسو نے اسے کہا بی بی تو کیوں روتی ہے کس کو ڈھوڑتی ہے اس نے باہبان سمجھ کر اسے کہا میاں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں یسو نے اسے کہا مریم اس نے اس کی طرف پھر کر ابرانی زبان میں کہا ربونی یعنی اے استاد یسو نے اسے کہا مجھ سے نہ چمٹنا کیونکہ میں ہنوز اپنے باپ کے پاس اوپر نہیں گیا مگر میرے بھائیوں کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کے پاس یعنی اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں مریم مجدلی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداون کو دیکھا ہے اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں ہیں پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خدا کا شکر ہو دوستو آج کے کلام میں ہم نے سنا کہ کس طرح خداون یسو نے مریم مجدلی سے باتیں کی اور مریم مجدلی کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کا خداون زندہ ہے اس طرح در حقیقت نئی زندگی رول قدوس کے تازہ مسا اور زندہ امید کا حقیقی تجربہ ہے یسو کا جی اٹھنا ہمارے سماش میں تمام امانداروں کو نئی زندگی اور شادمانی سے مالا مال کرنے کے ساتھ ساتھ مایوسیوں کو امید اور پستی کو نئے عزمیں بدل دیتا ہے یسو مسیح کے مہدوں میں سے جی اٹھنے کی عید تمام عیدوں سے بڑی ہے یسو مسیح ہمارا خداون جلال کے ساتھ جی اٹھا وہ زندہ ہے اور ہمارے درمیان موجود ہے اس نے ہمیں قوت بکشی کہ ہم نئی زندگی پائیں اس نے ہمیں قوت بکشی کہ ہم نئی زندگی پائیں اور اس کی عظیم فتح کا جشن اپنی زندگیوں میں بھرپور طریقے سے منائیں مسیح خداون کا جلال کے ساتھ مردمی سے زندہ ہونا یقینا ہمیں ایک نئی زندگی بکشتا ہے اے خداون ہمیں توفیق دے کہ ہم تری عطا کرتا یہ نئی زندگی ہمیشہ تری وفاداری میں گزارے آمین موسیقی 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 موسیقی